پریز دا لڈ سب سے پہلے میں اپنے بزرگ خادم پاسٹر اسمہ صاحب کا اپنے دوست پاسٹر کاشف کا پاسٹر آشر کا نہایت شکر گزار ہوں جنہوں نے آج جسایہ فیلوشیف چرچ میں مجھے آج کلام خداوندی کی خدمت دی تو ہم سب مل کر کہیں گے آمین اور جسایہ فیلوشیف سے جو میرا تعلق ہے وہ غالباً بارہ سے چودہ سال پرانا ہے اور ہماری ایک کہری دوستی ہے اور پیچھے جو مرد خدا بیٹھے ہیں ہمارے چرچ میں خدا کے خادم بڑی شاندار خدمت کر کے گئے ہیں اور آج بھی ہمارے چرچ میں ان کی خدمات کے سمرات مجود ہیں ہم سب مل کر کہیں آمین حالیلویہ پریز دو لڈ اچھی ورشیپ کی بھی ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہم اچھی کوائر کے لیے اور پوری جسایہ فیلوشیف چرچ کے لیے ہم زوردار تعلی ہو جائیں گے حالیلویہ پریز گوڈ میرے عزیزو آج ہم خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے آج چند ان سچائیوں کے بارے میں سیکھیں گے اور میں چاہوں گا ایک بہت لیندھی میسج نہیں ہے ایک مختصر میسج ہے لیکن ہم پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے اگر آپ میرے ساتھ ایگری ہیں تو مل کر کہیں آمین آج جو ہم سیکھیں گے ہم سب مسیح میں نئی پدائش کا تجربہ کیے ہوئے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو الہراتی جائیں حالیلویہ حالیلویہ تو آئیں اس نجات بخش تجربے کے لیے زوردار تعلیوں بجھا دیجئے اور میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کا چرچ جو ہے وہ فلی ایکوپڈ ایمانداروں سے بھرا ہوا چرچ ہے حالیلویہ بولو بولو خداوندی یسو مسیح کی حالیلویہ آج ہم میرے ایماندار بھائیوں بہنوں آج ہم سیکھیں گے کہ ایماندار کا اختیار کیا ہے what is the authority of believers بڑے غور سے سنیے گا بڑی توجہ سے سنیے گا اور میں آپ کو ایمان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پانے جا رہے ہیں ہم سب ایماندار ہیں اور کلام مقدس میں ایماندار کے اختیار کے توسط سے آج جو ہم آج صبح میں جوسایہ فیلوشپ چرچ میں آج ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ایماندار کے اختیار کو ہم کیسے دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کو utilize کر سکتے ہیں what is the authority of the believer ایماندار کا اختیار کیا ہے میں ایماندار ہوں آپ سب ایماندار ہیں اور خدا پاک رو نے ہمیں وہ کون سے اختیارات بخشے ہوئے ہیں اگر ہم افسیوں کا خط دیکھیں میں آپ کو recommend کروں گا اگر آپ میں سے کوئی bible college students ہے کوئی ایماندار ہے کوئی بائیبل reader ہے تو please باب جو یہ کتاب افسیوں کا خط جو ہے آپ اس کو سب کو پڑھیں اور اگر آپ اپنے اختیار کے practice میں آپ کمزور ہیں تو میں ایمان سے اس بات کا announce کرنے جا رہا ہوں آپ اپنے اختیار میں مضبوط ہو جائیں گے میرے ساتھ کلام مقدس افسیوں کا خط باب نمبر افسیوں کا خط باب نمبر چھے اور آیت نمبر بارہ چھٹا باب اور بارویں آیت کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے کیونکہ ہمیں خون کیونکہ ہمیں گوشت اور خون سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے مل کر شاوٹ کریں آمین ایمان دار ہوتے ہوئے کلام مقدس میں لکھا ہے ہمیں گوشت اور خون سے کشتی نہیں کرنا ہے لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے ہم ابلیس اس کے موقعز اس کی تاثیروں سے نبرد عظمہ ہونے کی بجائے ہم آپس میں گتھم گتھا ہوتے رہتے ہیں لیکن کلام مقدس بلکل اس کے برعکس آج صبح ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں خون گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں سے اختیار والوں سے اور دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے سن لیجئے ایمان دارو خدا کے لوگو ایمان دار کا اختیار مسیحی زندگی کا ایک بہترین پہلو ہے لیکن ایمان دار جب نئی پدائش کا تجربہ کرتے ہیں میں نے بہت سے ایمان دار اپنی زندگی میں دیکھے میں نے بہت سے ایمان دار اپنی زندگی میں میں نے پرخے جو اپنے اس اختیار کو بھول بیٹھتے ہیں لیکن آج صبح چرچ I want to help you میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں I want to refresh you What is your authority As believer کہ ایک اماندار ہوتے ہوئے آپ کے پاس کونسا اختیار موجود ہے اہل اکلیسیہ شاوٹ کریں آمین مل کر کہیں آمین کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابلیس پر اختیار جو ہے صرف چند برگزیدہ لوگوں کو ہے لیکن سن لیجئے جنہیں خدا نے خاص اپنے خون سے خرید لیا ہوتا ہے جو مسیح میں نئے سرے سے پیدا شدہ مسیحی ہیں میرے عزیزو یہ اختیار خدا کے تمام بچوں کے لیے ہے this is the believer's authority لیکن یہ اجارہ داری سسٹم جو ہے ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہے اور سن لیجئے یہ پینٹیکاوسٹل کلیسیہ کا ایک بہت بڑا error ہے ایک بہت بڑی غلطی ہے اور سن لیجئے میرے عزیزو اختیار ہمیں کب ملتا ہے when we got this authority ہمیں یہ اختیار ملتا کب ہے سنیے گا یہ اختیار جو ہے ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم نئی پدائش کا تجربہ کرتے ہیں جب ہم مسیح میں نیا جنم لیتے ہیں everybody have authority آپ میں سے پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی کے پاس authority ہے میری اس بہن کے پاس authority ہے میرے اس بھائی کے پاس authority ہے خدا کے عظیم خادم کے پاس authority ہے میرے اس operator بھائی کے پاس authority ہے ہم سب کے پاس اماندار کا اختیار موجود ہے آج میں چند باتوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں اور سن لیجئے ہمیں مسیح یسو میں نیا مخلوق بنایا گیا ہے we are the new creature the old ones are demolished ہم پرانی جو انسانیت کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو چکا ہے ہم یسو مسیح میں نئے سرے سے پیدا شدہ مسیحی ہیں اور نئی مخلوق ہیں shout کیجئے آمین shout کیجئے آمین لیکن ابلیس نہیں چاہتا سن لیجئے اماندارو ابلیس یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی authority آپ کو معلوم ہو وہ آپ کو blind کرنا چاہتا ہے وہ آپ کی آنکھوں پر جھلی لگانا چاہتا ہے لیکن آج شام ہم مل کر اس authority کا استعمال کریں گے اور ابلیس کے ان سارے منصوبوں کو نیست نابود کریں گے shout کیجئے آمین shout کیجئے آمین اور وہ چاہتا ہے ابلیس چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق شکست سے دوچار ہو جائیں ہم ہارے ہوئے لوگ ہو جائیں ہم failure ہم نقام شدہ لوگ ہو جائیں لیکن آج شام خدا کا زندہ کلام میرے عزیزو ہمیں اس ساری اس ساری کشم کش کی صورتحال میں ہمیں ازادی دینا چاہتا ہے سن لیجئے کلام مقدس میں لکھا ہے جب ہم سچائی سے واقف ہوں گے تو اس کی بادشاہت کا ابلیس کی بادشاہت کا اختتام ہو جائے گا he demolished افصیوں کے خات میں لکھا ہے پہلے باب کی تیسری آیت اگر آپ لکھ بھی سکتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ ہمارے خداوند یسو مسیح کی ہمارے خداوند یسو مسیح کے خدا اور باب کی حمد ہو جس نے ہم یعنی ہم اس وقت پوری کلیسیہ ہے جوسائیہ فیلوشپ چرچ بشمول آپ کے عظیم خادم ہم سب کلام مقدس میں لکھے جس نے ہم پوری کلیسیہ کو پوری جوسائیہ فیلوشپ کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بکشی ہے we are the blessed ones ہم بابرکت لوگ ہیں لیکن ایک جگہ پر میں یہ کلام سنا رہا تھا میں حیران ہوتا ہوں میں خادموں کی مخالفت نہیں کرنے جا رہا لیکن ایک خادم نے کہا پادری صاحب دوسری چنگا ہن کلیسیہ کو بدروان کڑواؤں گے ساڑھا خامچہ اللہ پہ یا چلن دو لیکن you have this authority ہمارے پاس اس سے بڑھ کر خداون نے اختیارات بکشے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی برکت شامل ہے نجات گناہگار شخص کے لیے ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہمیں اس نے خوشخبری کی منادی کرنے کا حکم دیا ہے ہم جگہ بجگہ جائیں ہم ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر انجھیل کی منادی کریں اور خدا کا فضل ہے میں میری میسیز ایک سال کے اندر ہم پانچ مختلف out riches جو ہیں ہم منقد کرتے ہیں اور اپنے time کو surf کرتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگوں کے پاس امانداروں کے پاس غیر امانداروں کے پاس جاتے ہیں جنہیں ہم پہلے کبھی نہیں جانتے تھے it is our responsibility یہ صرف ایک خادم ہوتے ہوئے ہماری ذمہ دار نہیں ہے امانداروں ہم سب جو اماندار ہیں مسیح میں نئے سرے سے پیدا شدہ ہیں یہ ہم سب کا فریضہ ہے اگر امان رکھتے ہیں تو shout کیجئے آمین مل کر کہیں آمین خدا نے میرے عزیز و ہر مسیحی اماندار لوگ جو ہے بعض اوقات اپنی authority سے غفل ہوتے ہیں they are not most familiar وہ زیادہ اس کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتے ہیں لیکن سن لیجئے کہ خدا نے ہمیں وہ اختیار بخشا ہے جب ہم نے اس میں نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ کیا ہے اسی لیے خدا نے کلیسیا میں استاد کلیسیا میں انتظامیاں کلیسیا میں elders ڈیکنز اور خدا کے خادم پاسٹر اسمت آپ کے لیے میرے عزیز ایک سایدار درخت کی ماند رکھا ہے اور سنیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اختیار کو جانے یہ اختیار ہے کیا what is the authority let me introduce you میں آپ اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اختیار کیا ہے لوکا کی انجیل اس کے دسمے باپ کی انیسی آیت میں یہ اختیار لکھا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سامپوں کو اور بچھووں کو کچھلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا مل کر شاؤٹ کریں آمین مل کر شاؤٹ کریں آمین تم کو سامپوں پر اور بچھووں پر اور ابلیز کی تاریخی کی ساری قوتوں پر آپ کو اختیار دیا گیا ہے آپ اختیار والے ہو آپ با اختیار لوگ ہو اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سامپوں اور بچھووں کے بیان کے متلک یسو مسین ابلیز شایعتین بدروہوں اور اس کے تمام لشکروں کے متلک یہ بات کی ہے یہ اختیار میرے پاس موجود ہے یہ اختیار ہمارے بزرگ خادم کے پاس موجود ہے اور یہ اختیار ہر ایک جو آٹ کیجئے آمین لیکن یہ اور بات کہ ہم اپنے اختیار کی پریکٹس نہیں کرتے پادری اگے واجند نے کیونکہ وہ پریکٹس کرتے ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں اپنے اختیار کی لیکن ہم جو ایماندار ہیں لیکن اپنے اختیار کا استعمال نہیں کرتے لیکن آج صبح میں میرے بہنوں اختیار اس قوت پر ہے جو اس اختیار کے پیچھے ہے اور وہ قوت کا نام یسو مسیح ہے اور اس قوت کا نام یسو مسیح ہے جو میرے پاس ہے آپ سب کے پاس ہے سن لیجئے ایماندار ابلیس اور اس کی قوت یں ہمارے اختیار کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں چیخ نہ شروع ہو جاتی ہیں چھلانا شروع ہو جاتی ہیں جیسے ایک سپاہی صرف اپنے اختیار سے کسی بھی بڑی قیمتی گاڑی کو روک سکتا ہے ایسے ہی ہم بھی بڑے سے بڑے ابلیس اس کے موکل کو یسو مسیح کے دیئے گئے اختیار سے خدا کی تعریف ہو خدا وند یسو مسیح کی طرف سے ہمیں اختیار سامپا گیا ہے شاوٹ کیجئے آمین بی سمائل مسکرائیں اس اختیار پر بی اوی ایک چرچ چرچ جاگئے آپ کے پاس اختیار موجود ہے آپ اختیار والے ہو جن کے پاس اختیار نہیں ہے وہ باہر گھوم رہے اس کے خون خریدے ہو اور میرے چرچ میں اختیار کے توسل سے میرے ایک اپنا پرسنل تجربہ ایک اتوار کے دن ایک بہن چرچ کے سامنے آتی ہے اور وہ بڑی بیچارگی کی حالت میں مجھے کہتی پاد بشپ صاحب میرے سر میں درد ہو رہی ہے میں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا میں دعا کی اور جب اس نے آنکھیں کھول کر کہا بشپ صاحب میری درد جاتی رہی نیکس سنڈے اگلے اتوار وہ پھر اسی لائن میں کھڑی پادری صاحب میرے سر میں پھر درد شروع ہو 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 میں میں نے پھر اس کے دعا کی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کی جب اس نے آنکھیں کھلی اس نے کہا پادری صاحب میں ٹھیک ہوں اگلے سنڈے وہ پھر آئی پادری صاحب میرے پھر سر میں درد ہے لیکن خدا کے پاکروں نے مجھ سے کہا کہ یہ بون اگین ہے یہ نجات یافتہ ہے لیکن اپنے اختیار کا استعمال نہیں کرتی ہے میں نے کہا بہن میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں اپنے سر پر ہاتھ رکھ اور ابلیس اور اس کی ساری تاثیروں کو ڈانٹ اور اس نے جب ہاتھ رکھا اور وہ ڈانٹ نہ شروع ہوئی ابلیس میں تجھے سر دردلی دعا نہیں کران رہی میرے ہاتھ رکھنے سے وہ پھر آتی رہی لیکن جیسے ہی اس نے اپنے اختیار کی پریکٹس کی اماندار سن لیجئے خدا نے اسے پرمننٹ شفا دے دی ایسا کیجئے اماندار خدا کے لوگو کیونکہ آپ کے پاس سامپوں بچوں کو کچلنے کا اختیار موجود ہے اور کلام مقدس میں سنیے گا میرے عزیز و کہ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ غرص خدا مند میں اور اس کی قدرت کے زور میں ہم نے مضبوط بننا ہے مضبوط بننا ہے سٹرانگ بننا ہے اپنے روحانی مسلز کو اور مضبوط کرنا ہے اور اسی سے میرے اسی سو ہمارا خدا جو ہے ہمیں عبلیس اس کی قوتوں پر غالب اور اس پر غلبہ ڈالنے کا اختیار بخش دیتا ہے یہ اختیار میری بہن آپ کے پاس ہے یہ اختیار میرے بھائی آپ کے پاس ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آج تو پادریاں تو دھواما کرانا چھڑ دو لیکن بات کرنا اپنے سارے معاملات زندگی میں بھی اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اپنے ایمان کی اور اختیار کی اس پریکٹس کو جاری اور ساری رکھیں اور میرے عزیزو سن لیجئے آپ نے اپنے ایمان میں شک نہیں کرنا ہے جو کہ یسو مسی نے پہلا یحنا چھوٹے باب کی چوتھی آیت میں کہا کہ اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آگے ہو کیونکہ جو تم میں ہے اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے شاوٹ کیجئے آمین شاوٹ کیجئے آمین بولو بولو خدا وندیس مسی کی ہاتھ نکال کر بولو بولو خدا وندیس مسی ہالیلوی کتنے اپنے اختیار کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اختیار ہے لیکن نکالی اپنی کسی والٹ میں رکھ کے آپ بول گئے ہوں گے کسی اپنے قیمتی اس لوکر میں رکھ کے آپ بول گئے ہوں گے ایک خدا کا خادم کہتا ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے پرس میں 20 ڈالر رکھے تھے لیکن اس پرس میں میں 20 ڈالر رکھ کر بھول گیا کیا ہوا ایک دن جب میری گاڑی میں پیٹرول ختم ہوا تو پیٹرول ڈلوانے کے لیے جب میں پیٹرول پمپ پر گیا تو میرے پاس پیسے نہ تھے اس نے کہا میں نے اختیار سے جب میں نے پرس کو دیکھا اس کو چیک کیا اور اس کی پاکٹس کو چیک کیا اور اس کو گہرے سے دیکھا تو وہاں پر اگزیکٹ وہ اماؤنٹ موجود تھی جو وہ مجھے پٹرول کے لیے چاہیئے تھی اماندار آپ کے پاس اختیار ہے لیکن شاید کہیں رکھ کر بول گئے ہیں آج سے اس کی پریکٹس کرنا شروع کریں کتنے اماندار ہیں جو چاہتے ہیں کہ آج سے وہ اپنی اختیار کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں شاوٹ کیجئے ہاللیلویہ ہاللیلویہ لیٹس ڈو اٹھ کلام مقدس میں جو قوت آپ کے اندر ہے وہ اس دنیا کی قوت سے میرے عزیز آپ سے بڑھ کر ہے آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے اس کے لیے میرے عزیز کلام مقدس میں آپ کے لیے میں ایک حوصلہ فضائی کے لیے آیت کریمہ پڑھ چاہوں گا کلام مقدس میں لکھ ہے کہ آپ بہت پریشیس ہیں بہت اتم ہیں آپ آپ جیسا درجہ کسی کا نہیں ہے کلام مقدس میں لکھا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل شاہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریخی ہے اہل اکلیسی شاہوٹ کریں آمین تم خاص خدا کی امت ہو آپ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ اولہ ترین لوگ ہیں آپ وی آئی پیز ہیں آپ امپورٹنٹ ترین لوگ ہیں جنہ خدا نے اپنا اختیار سونپا ہے خدا وند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب وں کو برکت دے آمین